السلام علیکم المحمد پروپٹی ایڈوائزر سے میں ہوں محمد ناسی رفیق جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم آپ کے لیے سستے پروڈیکٹس لے کر آتے ہیں تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کی خواہش پوری کر سکے اور اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے اسی حوالے سے آج ہم جو ہے ایک سائٹ پر موجود ہیں جہاں پر صرف دس ہزار پر مہانہ قسط پر آپ کو بنا بنایا گھر ملے گا یہاں پر ایک گھر میرے پیچھے آپ کو تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اور ہے ایک جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس کی بھی ڈی پی سی ڈل چکی ہے اور ایک اس سے آگے یہ تین گھر جو ہے ان کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور مکان بھی بن چکے ہیں یعنی کہ نئی عبادیہ اور کچھ یہاں پر جو ہے مکان تمیر ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے دیلوں کہ یہ جو سکیم ہے یہ میرا پاکستان میرا گھر ہوسنگ سکیم کے تحت ہے وہاں بینک سے آپ کا لون اپروف کروائے جائے گا اور یہاں پر آپ کو تین تین مرلے کے اور پانچ مرلے کے یونٹس جو ہیں وہ بنا کر دیے جائیں گے تین مرلے کا جو یونٹ ہوگا وہ آپ کو تین سے چار مہینے کے اندر جو تیار کر کے مل جائے گا اس کا قبضہ آپ کو اور دس ہزار پر اس کی مہانہ کسٹ ہوگی بیس سال کا یہ پروجیکٹ ہے بیس سال کے اندر اس کی چوبیس لاکھ روپے قیمت بنتی ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر کچھ ایکسٹا خرچہ ہوگا دو لاکھ روپے کا خرچہ بنتا ہے جو کہ آپ کو اس کے علاوہ پی کرنا ہوگا دس ہزار پر مہانہ کسٹ ہوگی اور یہ جو خرچہ ہوگا دو لاکھ روپے کا تقریبا یہ آپ کو دینا ہوگا تاکہ اس مکامل ڈاکومیٹس جو ہیں وہ آپ کے نام پر ہو سکیں رجسٹری آپ کے نام پر پہلے ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ کو ملوکیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے ابن سینہ ہسپیٹل سے تقریبا ایک کلومیٹر کا سفر ہے میں یہاں سے بائک پر آیا ہوں میں نے بائک پر جو ہے میٹر بھی نوٹ کیا ہے تقریبا ایک کلومیٹر بنتا ہے اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو روڑ ہے اور یہاں پر صرف ایک موڑ آتا ہے جہاں پر سولنگ لگی ہوئی ہے پیچھے سارا کارپٹ روڈ ہے اور وہ سولنگ سے سیدھا ہم اس عبادی میں آ جاتے ہیں جہاں پر یہ مکان تعمیر ہو رہی ہیں تو گریب لوگ کے لیے جو رینٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ فورڈ بھی نہیں کر سکتے کسٹ بھرنا تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پر وہ صرف دس ہزار پر مہانہ کسٹ کے اوپر وہ اپنا گھر لے سکتے ہیں اور اس کے نقشے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ایک بیڈ روم ہے جس کے ساتھ اٹیچ باثروم ہوگا اس کے آگے ٹی وی لاؤنچ ٹی وی لاؤنچ میں کچن اور ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کے اندر بھی ایک اٹیچ باثروم ہوگا یعنی کہ اس مکمل گھر کے اندر ہم بات کریں تو ایک بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنچ دو باثروم اور کچن ہوگا چھت پر سیڈی دی جائے گی اور بانٹری وال کی جائے گی مکمل صاحب سترے گھر جو ہیں وہ تیار کر کے آپ کو دیے جائیں گے اس حوالے سے اگر کوئی مزید آپ کے سوالات ہوں تو میرے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ